دوستو اپنے ویدھائک کو جانیے کاریکرم میں آج ہم راجستان کے بھرت پر جلے کے کاما ویدھان سوہ چھتر سے کانگرش کی ٹکٹ پر ویجی رئی جاہیدہ خان کی بات کریں گے جاہیدہ خان کی چوتھی پڑی رائی نیتی میں سکریہ ہے ان کے دادا چودری یسین خان ماتمہ گاندی کی قریبی سے ہوگی تھے اور ان کی بیٹی ڈاکٹر سہناج خان راجستان کی سب سے یوہ سرپنچ ہونے کا گورو حاصل کر چکی ہے یہی کارن ہے کہ میو مسلم سماس سے سبند رکھنے والی جاہیدہ خان کو گھیلوت منتری منڈل میں جگہ نہ ملنے کے بعد ان کے چھتر میں ویروت پردشن شروع ہو گئے تھے جاہیدہ خان بہت سمرید رائی نیتک پروار سے سبند رکھتی ہے ویباجن کے سمجھ جاہیدہ خان کے دادا محمد یسین خان نے ماتمہ گاندی کے ساتھ مل کر میو مسلم سماس کے لوگوں کو پاکستان جانے سے روکنے میں بڑی بھومکہ نبھائی تھی جوتری یسین خان ویباجن سے پہلے 1936 سے 1946 تک پنجاب ویدان سبا کے صدسے رہے تھے ویباجن کے بعد 1952 اور 1962 میں بے فیروشپور جھرکہ سے ویدائک چونے گئے تھے 1952 میں یسین خان کو بینہ مقابلہ چونہ گیا تھا بے شکشہ کے دشتی سے پچھڑے میوار چیتر کے پہلے ایڈوکٹ تھے اپنے سماج میں شکشہ کے پرسار کے لیے انہوں نے ایک سکول بھی کھولا تھا بعد میں اس سکول کو یسین میو ڈگری کالج نوہو کے نام سے جانا جانے لگا جاہیدہ خان کے پتہ طیب حسین کو میوات کے چودری کے نام سے جانا جاتا ہے بے سانسد اور منطری کے پت پر عسین رہ چکے ہیں تیو حسین بھارت کے اکیلے ایسے راجنیتہ ہیں جن کو تین راجیوں پنجاب حریانہ اور راجستان کا منطری بننے کا افسر ملا تھا ان کے پریاستوں سے ہی حریانہ میں میو سمدائی کو اوبی سیز کا درجہ مل پایا تھا میوات چیتر حریانہ راجستان اتر پردیش مدی پردیش اور کئی انہیں راجیوں میں پھیلا ہے لیکن ہریانہ کو میوات کی راجدانی کے روپ میں دیکھا جاتا ہے جاہیدہ خان نے دلی یونیورسٹی سے ایل ایل بی کی ڈگری حاصل کی ہے دو جار دو میں انہوں نے کاما پنچائے سمتی کے چیئر پرسن کا چناف جیتا تھا دو جار آٹھ میں دیک کاما ویدان سبا چیتر سے پہلے بار چنی گئی اشوک گلوت نے جاہیدہ خان کو مکہ سنسدیہ سچیو کے پد سے بھی نواجہ تھا دو جار تیرہ کا ویدان سبا چناف جاہیدہ خان بھاج اپا کے کنور جگت سنگھ سے ہار گئی تھی جگت سنگھ پورا ویدیش منتری نٹور سنگھ کے پتر ہے دو جار آٹھارہ کا چناف جاہیدہ خان نے راجستان میں ریکارڈ ووٹوں سے جیتا ہے جاہیدہ خان کو ایک لاکھ دس جار ووٹ ملے ہیں اور انہوں نے اپنے ویروڈی امیدوار کو قریب چالیس ہی جار ووٹوں سے مات دی ہے جاہیدہ خان کے نام کئی ریکارڈ درج ہے وہ اپنے سماج میں اللبی تک کی سکشہ پانے والی پہلی میلہ ہیں میں مشلی سماج میں ویدائک اور مکہ سجدے سچی بننے والی بھی جاہیدہ پہلی میلہ تھی اتنا ہی نہیں اکھر بھارتیہ میلہ کانگریس اور اکھر بھارتیہ کانگریس کمیٹی کی ماہ سچیو کا پت پانے والی بھی میو سماج کی پہلی میلہ رہی ہیں میوات کی بیٹی کے نام سے مشہور جاہیدہ خان کو اگر گلوت منتری پرشد میں جگہ ملتی تو وہ میو سماج سے منتری بننے والی پہلی میلہ ہوتی یہی قارن ہے کہ جاہیدہ خان کا نام منتریوں کی سوچی میں نئے آنے کے بعد ان کے سمرتکوں نے دو دن تک کاما میں جم کر ویروت پردرشن کیا ٹائروں کو آگ لگائی اور مکہ منتری اشوک گلوت کا پتلا فوکا راہل گاندی اور شچن پائلٹ کے خلاف نارے واجی کی گئی کئی ستھانیاں نیتاؤں نے اپنے پاس سے افتیفہ دے دیا اور لوگ سبا چونابے اس کا کھمیاجہ بھوکتنے کی دھمکی تک دے ڈالی دوستو ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے اور اپنی رائے بھی کمنٹ بوکس میں درج کرائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جان کر ہی سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد